لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج لائف سیشن میں ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا حضرت علی بن ابی طالب کے مناقب میں ایک روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یا اس زمن میں ایک اور روایت جو سامنے آتی ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پھر بعض لوگ اس روایت کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہی کترو داخل ہوا جاتا ہے مختلف روایات ہیں مختلف کتب حدیث میں ہیں اس پر علماء کے بہت سارے اقوال ہیں بعض نے اسے غریب کے ساتھ ساتھ منکر بھی جانا ہے بعض نے سخت ضعیف جانا ہے بعض نے اس کو حسن بعض نے صحیح مختلف روایات کے مختلف طریقوں سے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے اس پر بعضابطہ جب تحقیق کرنی شروع کی تو کوئی چالیس کے قریب صفحات پر اس کی تحقیق جو ہے وہ میرے سامنے آئی تو اب اس کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ ایک طویل درکار ہوگی درس بڑا لمبا ہوگا اگر آپ نے واقعاً اس کو اس تفصیل میں جاننا ہے کہ کن کن کتب حدیث میں یہ روایت کن کن صحابہ سے مختلف اقوال میں آتی ہے تو اس درس میں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ پھر اس کے اوپر میں کام کروں ورنہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو پھر اس میں کام کرنا بنتا نہیں کیونکہ اس کے لیے پھر ایک محنت درکار ہوتی ہے پھر کئی گھنٹے لگتے ہیں تحقیقات میں کہ ساری کتابیں جو ہے اس میں جمع کی جائیں پھر اس کو آرگنائز کیا جائے پھر اس کو ریکارڈ کیا جائے پھر ایک بہرحال اتنی طویل محنت اگر آپ نہیں چاہتے تو میرا کرنا پھر اس کے اندر بنتا نہیں اگر آپ واقعیتاً چاہتے ہیں تو مجھے لکھیں تاکہ پھر میں اس زمن میں اگر محنت کرنی ہے تو کروں تو خیر بہرحال تو اب اس زمن میں جو آتی ہے کہ حضرت علی خود فرواتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے تو اس روایت کو امام ترمزی نے نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے یعنی غریب سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو ایک راوی سے ایک طرق سے ملی ہو اچھا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بعض راویوں نے اس حدیث کو شریک یہ تابعی ہے ان سے نقل کیا ہے لیکن ان کی اس حدیث کوئی اسناد میں سنا بہی کا ذکر ہے جو ایک راوی ہے تو اسی طرح جو ہے ان کے اوپر کلام ہے سنا بہی کے اوپر تو اس روایت کو سقات میں شریک کے علاوہ اور کسی نے ذکر نہیں کیا امام ترمزی کہتے ہیں تو اور شریک جو ہیں وہ درجہ سقہ پر ہے ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ انا مدینہ العلمی و علی البابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے ایک اور روایت میں آگی یہ الفاظ بھی ہیں کہ فَمَنْ اَرَادِ الْعِلْمُ فَلْيَعْتِهِ مِنْ بَابِهِ کہ جو اس شخص جو ارادہ رکھتا ہے حصول علم کا عرض و بند ہے تو اس کو اس کے دروازے کے ذریعے آنا چاہیے بہرحال حضرت علی دروازہ ہیں سے یہ مراد نہیں ہے کہ تنہا علی ہی دروازہ ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں جب شہر ہوتے ہیں اور پھر شہر ہو جس کے بارے میں نبی کہیں کہ میں شہر کی مانند ہوں تو پھر ایک شہر کے کئی دروازے ہوتے ہیں یا علی ان میں سے ایک دروازہ مراد اچھا اہلِ تشریعوں کے ہاں یہ بات بھی ہم نے دیکھی ہے وہ اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جب شہر میں داخل ہونے کا علی دروازہ ہے تو علی ہی دروازہ ہے تو علی ہی کے تروں تم شہر میں داخل ہوں گے تو اس لیے جو ہے وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں اور علماء اہلِ سنت والجماعت کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تنہا علی ہی ایک دروازہ ہے کیونکہ جب آپ ایک حدیث کو لیتے ہیں تو پھر باقی حدیثوں کا کیا کریں جس میں اور صحابہ کے مقامات کے بارے میں کہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ کلہم وہ سب کے سب جو ہیں کیا ہیں ہدایت پر ہیں ایہم اقتدائیتم احتدائیتم تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدائی کروگے تو ہدایت پر ہوگے کیونکہ سب چبکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں پھر ان روایتوں کا کیا کریں اور بہت ساری روایت ہیں تو اسی لیے جب بھی محدثین اور فقہ اور آئیم اکرام جب حدیثوں کا متعلنہ کرتے ہیں تو ہر حدیث سامنے رکھ کر پھر بات کی جاتی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حدیث کو لے کر باقی ساری حدیثوں کا مرت کر دیں تو خیر اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ موقف نہیں ہے جو اس معنی میں بھی صرف حضرت علی کا ذکر ان کی فضیلت اور تقریم کا ظاہر کرنا ہے اور واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ایسا مرتبہ بھی رکھتے ہیں اس میں کوئی شباہ بھی نہیں ہے کہ طبقہ صحابہ میں علم و حکمت کا جو خصوصی درجہ کمال حضرت علی کو حاصل ہے وہ چند ہی صحابہ کو حاصل ہوا اور اس اعتبار سے حضرت علی کو اگر اکثر صحابہ کی بنسبت سب سے زیادہ علمی فضیلت و بزرگی رکھنے والا کہا جائے تو یہ بات بھی غیر موضوع نہیں ہوگی رہیے بات کہ اس روایت کے ظاہری معنی کے مطابق تنہا حضرت علی کو دروازہ کیوں قرار دیا جائے اور دوسرے صحابہ کو بمنزلہ اور دروازہ کیوں نہ مانا جائے تو اس سلسلے میں اس حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقتصاب فیض کرنے والے تمام ہی صحابہ امت کے لیے مدار علم ہے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس امت کو علم نبوت تنہا اسی نے منتقل کیا ہے اور حضور کے بعد علم دین کا واحد مدار اسی کی ذات ہے اس کی دلیل میں بہت سی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں ان میں سے ایک حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اصحابی کا نجوم کہ بھئی میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی معنی تھے بی ایہم اقتدائتم احتدائتم کہ بھئی ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کروگے تم ہدایت پاؤگے اچھا علاوہ یہ بات تاریخی اور واقعاتی طور پر ثابت شدائے کے تابعین نے دین و شریعت کے جو مختلف علوم و فنون اخذ کیے ہیں جیسے قرآن ہو گئی تجوید ہو گئی تفسیر ہو گئی حدیث ہو گئی فقہ ہو گئی بہت سارے علوم ہیں وہ سب انہوں نے تناظرت عریر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اخذ نہیں کیے بلکہ تمام صحابہ سے اخذ کیے لہذا اس کے علاوہ چالہ نہیں کہ ہم اس بات کو یوں مانیں کہ علم و حکمت کے شہر کے دروازے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنہا دروازہ نہیں ہے اور آپ کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے آپ کی فضیرتو برطری ہو نہ کہ آپ کو صرف محض ایک ہی دروازہ شمار کیا جائے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حدیث کا جو اصل وہ ناقل ابی الصلت عبدالسلام جو اگرش شیعہ ہے لیکن محدثین کے نزدیک راستگو ہے علاوہ عزیز حدیث کے بارے میں محدثین میں کافی اختلافی اقوال ہیں جیسا میں نے آپ سے پہلے عرص کیا کہ بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے بعض انہ حسن بعض انہ ضعیف بعض انہ منکر کہا ہے یہیہ ابن معین جو امام احمد ابن حبل کے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں اور آپ کو کئی لاکھ حدیثیات تھیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو موضوع بھی قرار دینے کی کوشش کی ہے تو اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر ایک طویل ریسرچ ہے جو درکار ہے جو بہت جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی چالیس کے صفحات سے کے لگ بھگ وہ ریسرچ ہے جو میرے سامنے آتی ہے تیس چالیس صفحات پر اس کے اندر پھر مختلف کتب ہیں جن کے اندر پھر ان کو کھنگالا گیا ہے اور پھر مختلف صحابہ سے مختلف اقوال جو ذکر ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اس میں کچھ اور الفاظ ہیں اس طرح کچھ اور صحابی ہیں ان کے کچھ اور الفاظ ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر علماء کے بیانات ہیں اور بعض نے پھر ان روایات کو کچھی اور زمن میں بھی نقل کیا ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت ایسی ہے جس میں مختلف مکتبہ فکر میں آپ کو مختلف آرام ملیں گے اگر آپ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کے پاس چلے جائیں یا صلفی حضرات کے پاس چلے جائیں وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ منکر ہے ضعیف ہے وہ زیادہ تر ان کا ایمفیسز ان کی ریسرچ اسی پر ملے گی اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ کوٹ کی جاتی ہے بہت زیادہ اس کو درجہ حسن اور درجہ صحیح والی روایات جو اسے امام حاکم نے اسے درجہ صحیح پر قرار دیا ہے اور کہتے ہیں جی امام ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے گو کہ غریب ہے لیکن روایت کیا ہے تو غریب ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کی سنت پر نہیں ہے اپنی ذات میں منفرد ہے ایک طرق سے آئی ہے پر اس کے اصناد بلکل سقا اس کے راوی ہیں تو بارال تو وہ اس طرف چلے گئے اہل تشریعہ حضرات نے پھر اس کا ایک الگ مطلب نکال لیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کا فهم مختلف فی ہے اسناد کو لے کر امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں